بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت علی نے فرمایا اگر تم اس وقت مسکرات ہکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوڑ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کو بھی کوئی نہیں توڑ سکتا کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں مجھے تاجب ہے اس شخص پر کہ جس کی ماں زندہ ہو اور وہ دعا کے لئے دوسروں کو کہے کہ میرے لئے دعا کرنا جب ہماری قسمت پہلے سے ہی لکھ دی گئی ہے تو دعا کا کیا فیدہ تو آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ قسمت میں یہی لکھاؤ کہ مانگنے پر سب کچھ ملے گا صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا لاکھوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں بات تو یہ ہے ایسا دوست بناو جو تب تمہارا ساتھ دے جب لاکھوں تمہارے مخالف ہوں رسولِ خدا ہمارے گھر تشریف لائے میں اور فاطمہ کٹھے بیٹھے ہوئے تھے میں دال مسعر صاف کر رہا تھا تو رسولِ خدا نے فرمایا ابوالحسن میں نے کہا رسولِ خدا فرمائے آپ نے فرمایا میری بات گوھر سے سنو میں حکمِ خدا کے علاوہ کچھ نہیں کہا تھا آپ نے فرمایا جو مرد اپنی بیوی کے گھرولو کاموں میں مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے جسم کے ہر بال کے بدلے ایک سال کی عبادت کا سواب دیتا ہے جس میں دن کے روزے اور رات کی نماز شامل ہے جب تم نے کسی سے محبت کی تو اس سے ذرا برابر بھی محبت مت مانگو کیونکہ تم نے محبت کیا تجارت نہیں تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے گصے والا صحیح فیصلے سے جھوٹا عزت سے جلد بات کامیابی سے تنگ دستی میں سخاوت کرنا گصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہے ہر عمل سو سمجھ کر کرو کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیچ کے اندر درکھت دنیا میں ہزاروں رشتے بناو لیکن ایک رشتہ ایسا بناو جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو جب تمہارے دل میں کسی کے لئے نفرد پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرو لفظ انسان کے گلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا گلام بن جاتا ہے رشتوں کوئی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہے اگر بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے جو تمہارا گصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو اس سے بہتر واپس کرو اور جب کوئی نعمت دی جائے تو اس سے بڑھا کر اس کا بدلہ دو کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوکوفی مت سمجھو ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوکوف سمجھیں گے لفظ انسان کے گلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تھا بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا گلام بن جاتا ہے زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرو مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا سیکھ لے تین کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھا دیتے ہیں سلام کرنا کسی کو جگہ دینا اصل نام سے بکارنا کوئی تم سے روٹ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے جس نے اپنی پریشانیوں کو لوگوں پر ظاہر کر دیا تو وہ اپنی زلت پر راضی ہو گیا سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مندد کا منتظر رہے قریبی رشتہ داروں کی عداوت بچھوں کے دسنے سے زیادہ درد پہنچاتی ہے اپنے عبوں پر نظر رکھ اور اپنے بھائی کے عب چھپا تاکہ تُو بے پردہ نہ ہو جائے جنت کی نعمتوں سے وہی فیدہ اٹھائے گا جو دنیا کے مسائب پر صبر کرتا ہے نصیحت دوسرے کے حال پر گھور کرنے سے حاصل ہوتی ہے کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کر تاکہ تمہارے کام میں کوئی آدمی عیب نہ نکالے اکل مند وہ ہے جو اپنی زبان غیبت سے بچائے اور مومن وہ جس کا دل شخص سے پاک ہو آدمی کی عزت مال سے بزرگی دین سے اور مروت خسن خلق سے ہے دنیا داروں کی صحبت سے پریز کر کیونکہ اگر تنگ دست ہوگا تو تجھے حقیر سمجھیں گے اور اگر زیادہ مالدار ہوگا تو تجھے حسد کریں گے امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈا آپ کو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آئیے اس کو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کرنا مت بھولے گا شکریہ